موسیقی 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 پر کابینہ کا اجلاس ہو اور کابینہ نے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نشکاری کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ایک پلان منظور کیا تھا تو کابینہ نے پی آئی اے اور سٹیل ملز کی نشکاری نہ کرنے کی توسیق کر دی ہے پبلک احساسوں کی نشکاری سے متعلق پی ٹی آئی کا ترجحاتی ایجنڈا ہے آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے ہماری انیلیس اس پر تجزہ بھی دیں گے اس کے علاوہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے حوالے ہیں پاک چین بس ترویس کے حوالے سے بھی بھارت نے اس پر احتجاز کیا ہے اور جیسے کہ بھارت کو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہوتے ہیں پاکستان کے چین کے تعلقات کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھارت نے اپنا احتجاز جھکاٹ کر آیا ہے آج مختلف اخبارات نے اس خبر کو بھی اٹھایا ہے اور پاسوار آخری موضوع یہ ہوگا کہ ایک اہم خبر ایک سوشل ایشو کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کہ ایک پنچائیت نے فیصلہ دیا کہ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادیاں انپرڑ لڑکوں سے کر دی جائیں کیونکہ ان کے حصے میں جو زمین آتی ہے ادروائز وہ لے لی جائے گی ایک سو تیس اکر زمین جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج اٹھارہ میں بھی لڑکیاں خواتین اس طرح کی پرانی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں اور پنچائیت کا یہ فیصلہ پنچائیتی سسٹم کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھا دیتا ہے پہلے خبر کا انتخاب ہم کر رہے ہیں روزنامہ نوائے وقت سے ٹی پیس پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں مددگار ہوگا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا بیجنگ پہنچ گئے آئی ایم ایر سے ایسی شرائط پر قرض نہیں لیں گے جن سے عوام پر بوجھ پڑے آگائی کار حارون صاحب وزیراعظم عمران خان کا دورہ اور جس کو بڑے دیروں سے ہم کر رہے تھے کہ چین کا ایک اہم دورہ متوقع ہے اور وزیراعظم کل پہنچ گئے بیجنگ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ میرے یہ دورہ اس کی اپورٹ ہے کہ پرائم میسٹر عمران خان کا یہ پہلا دورہ ہے چین کا جب گورنمنٹ نہیں نہیں آئی تھی تو اس میں کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے ہوگا ملی جس پہ سی پیک کے اوپر کچھ ہمیں لگا کہ شاید کچھ کچھ کونٹروورسی جنریٹس ہو رہی بارال وہ گورنمنٹ نے بہت ٹائم لی اس کو کہا کے لیے سی پیک کے اوپر کوئی نہیں ہے لیکن شروع میں وہ جو تھی چیزیں وہ نوٹیفکیشن ہوا کمیٹی بنی سارے چیزیں بارہ پھر بھی سی پیک کے اوپر ابھی بہت سارے سوالات جو ہے اب چائنہ کی طرف سے ذہن میں ہیں جائے کہ سی پیک میں ہم سہودی عرب کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کل بھی جو وزیر خزانہ انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں یہ بات بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ سی پیک میں ایک تھرڈ پارٹنر جو ہے اس پہ آنے پہ چائنہ کوئی راست ہو نہیں ہوگا کیونکہ جو سی پیک کا جو ابھی تک جو ڈاکومنٹ ہم نے ہمارے تک پہنچے ویسے پہنچے کچھ نہیں ہے عوام تک لیکن جو ایک دو اخباروں میں لگے ہیں اس میں جو فیس ون ہے وہ اس میں آپ کوئی پارٹنر سٹیٹیفک پارٹنر اور نہیں دار سکتے ہیں یہ پاکستان چاہے اس کا نام ہی ایسے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ سی پیک متیسہ پارٹنر آئے گا تو اس کا نام بھی آپ کو چینک کرنا پڑے گا کسی نے بات ہی نہیں کیا یہ ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے اس میں آپ پچاس آدمی بھی پچاس حکومتیں بھی آسکتی ہیں ساٹھ ملک بھی آسکتے ہیں ستر لوگ انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن سی پیک جو ہے وہ چائنہ پاکستان اکنومک دور ہے یہ بہت بڑا ایشو کے اوپر میں بہت دیر سے اخبارات میں خبریں بھی چپیں کوئی کوئی ایک ملیسر صاحب کچھ کہا رہے ہوتے ہیں دوسرے ملیسر صاحب کچھ کہا رہے ہوتے ہیں پابینہ کے آگے کچھ چیز نہیں جا رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کمپلیکسٹی کا شکار ہو چکی ہیں یہ جو دورہ ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ایک کمپلیٹلی ایک کیٹیگوریکل سٹیک اٹھ سامنے آئے گا کبھی کہا جاتا ہے کہ جی چائنہ کو اتراز نہیں ہے چائنہ کی طرف کو بھی کہا جاتا ہے اتراز نہیں ہے لیکن بارک کوئی چیز کلیر نہیں ہے اس پر سب سے بات ہے کہ سی پیک کا جو ایکسپینشن ہے وہ دہ ہونی ہے اور اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایکسپورٹ پیکج کی کوشش کرنے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پرائیمیسر صاحب کوئی بیل آٹ لے نہیں جا رہے ہیں وہ اچھا ایکسپورٹ پیکج دینے جا رہے ہیں کیوکہ دیکھیں سی پیک کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ جب ہم ہم صرف گدے ہی ہم نے مزید اگر ہم نے بوستہ لے دبنا ہے ہمارے ہم نے بازی میں دیکھا کہ جب بھی ہم نے کہا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بیلنس جو ہے ایم بیلنس ہوتا جا رہے ہم دس ارب روپے کی امپورٹ کر رہے ہیں اور اپنا اور صرف دو ارب اپنا ڈالر ارب روپے لی ارب ڈالر یعنی کی بارہ ارب روپے لی اپنا ڈالر ہماری جو ہے بلین وہ ٹوٹل ہے بائلیٹرل جو ٹریڈ ہے ٹین بلین جو ہے ہم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں ٹو بلین ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں کب تک یہ بیلنس ہا برداش کریں گے اور بازی میں یہ ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھائی جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈمانڈ ہے چائنہ میں تو اب بات گھڑے سے آگے جانے چاہیے پاکستان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مجھے بتائیں کہ اگر چائنہ یکرائین سے جا کے گندم لے سکتا ہے تو پھر ہم سے کسی نہیں لے سکتا ہے بلکل صحیح میں واپس آپ کی جانے بات ہوں زفر میرم شیخ صاحب اہم پوائنٹ سے ستہائے ہیں آغا اقرار حارون صاحب نے اور جو ایک پاکستان کی ایکسپورٹس میں اور امپورٹس کا جو ایک فرق ہے اس نے ہماری ایکانومی کو بہت زیادہ ڈامیج کیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی پولیسی پر دوبارہ نظر سانی کریں اور چین کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں چین کے ساتھ اور یہ بڑا جو ہے نمبر ہے اس میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے کے بعد کیا چین سے کچھ بڑی خوشخبریاں آئیں گے اور کس قسم کی ہوں گی جیسے کہ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جن مسائل کا ہم آج سامنا کر رہے ہیں چین ان پر قابو پا چکا ہے بہت سے معاملات میں ہم چین کے تجربات سے فائل ہوتے ہیں یہ دو باتیں کر دیں آپ نے جو میں آگا ساک کی بات کو آگے بڑھاؤں گا انہوں نے ضرورت کہا کہ ہم ایکسپورٹ پیکج کی وہاں بات کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے تیاری کر کے گئے ہیں اور پرائم نیسٹر کا یہ حال ہے کہ وہ ہر شعبے کے سٹیک ہولڈر سے خود ملے ہیں اور مل رہے ہیں مثلا جب وہ جارے تھے چائنا تو انہوں نے جانے سے پہلے جو ہماری فشریز کا ہے اور جو جو ہماری سمندری حیات ہے جو ہمارے بزنس کے طور پر جو گرے آتے ہیں کہ اگنورڈ ہمارے اس پر انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی رابطے بھی کیا اس کو سٹیڈی بھی کیا اسی طرح ہاؤسنگ کے بارے میں ان دو کے بارے میں تو سپیسیفکلی پرائم نیسٹر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چائنیز یہاں انویسمنٹ کریں تاکہ ہم اپنے پوٹنچل کو استعمال کر سکیں دوسری بات جو میں یہاں اپنے سامین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ رسٹکشن کی بات بھی کرنی ہے وہاں جا کے اور اس کی ہم تیاری کر کے گئے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کہ ہم صرف دو عرب کا اعمال بھیج رہے ہیں اور اس کے اگنس دس عرب کا منگوارے ہیں تو یہ بہت بڑا گیپ جو ہے یہ ہمارے لئے ایک مسئلہ ہے اور بہت عصے سے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ سوچ رہی تھی لیکن کوئی پولٹیکل ویل نہیں تھی اس لیے بات نہیں ہو سکی تو ابھی جب پرائم میسٹر گئے ہیں اس پہ اپنی ورکنگ پوری کر کے گئے ہیں تو این ممکن ہے کہ ان کے واپس آنے کے بعد بہت سے ایسے آئیٹمز جو خود پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں ان کی چائنہ درامت پر پابندی لگائی جائے گی تاکہ ہماری اپنی انڈسٹریز جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملے ان کو حسنا ملے اور وہاں روزگار ختم اور کم ہونے کی بجائے روزگار بڑھتے چلے گئے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں ریپورٹنگ کرتا تھا میں نے وزیراعظم شوکت عزیز صاحب سے پوچھا میں نے کہا سر آپ چائنہ کے ساتھ دوستیز سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ اپنی انڈسٹریز کو بھی تو دیکھیں ایک ایک کر کے انڈسٹریز مر رہی تھی اس وقت اور میں نے کہا کہ آپ اس کو پابند کریں کہ وہ چیز جو یہاں دس روپے کی تیار ہوتی ہے چائنہ میں دو روپے کی تیار ہو کے تین روپے میں یہاں فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یا تو اپنی انڈسٹری کو آپ اتنا حوصلہ دیں کہ وہ کھڑی ہو جائے یا ایمپورٹ پر پابندی لگائیں لیکن انفورچنٹلی ایسا نہیں ہوا اور ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ بیروزگار ہو گئے اور اسی لیے ملک میں بیروزگاری کی شرعہ بڑھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیئن ہم کرنے جا رہے ہیں وہاں یہ بہت ہی ڈراسٹک ہوگا اور اگلی کئی دہائیوں تو آپ اس کے اثرات محسوس کرتے رہیں گے ناصر گل صاحب ایک عام پاکستانی کا کنسرن یہ ہے سی پیک کے حوالے سے یا سجوڑے تمام منصوبوں کے حوالے سے کہ پاکستان میں بہت سی بیروزگاری پائی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت اس کو صرف باتوں کے حد تک تو ایڈریس کرتی ہے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے بہت بڑے نمبر کا کہ نوکریاں دی جائیں گی ایسے میں پاکستانیوں کا کنسرن سی پیک کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا آغاز منصوبوں کا ہو گیا ہے پاکستانی مین پاور کی کتنی خفت ہو پائے گی اس حوالے سے کیا ہم اس کو بھی ریویو کریں گے کسی پوائنٹ پر جا کر جی بالکل اگر پاکستان کی محشت پہ پاکستان کے ہیومی ریسورس ڈیویلپمنٹ پہ اور ہماری انڈسٹری پہ ہماری ایک سپورس پہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر یہ کس کے لئے اتنا شور شراب ہے تو یہ پریاریٹیز گورنمنٹ کی ہوں گی اور میرا خیال ہے پرائیم منسٹر جب وہاں جا رہے ہیں چین میں اور آپ اس وقت علاقے کی دنیا کی صورتحال دیکھیں جس ڈیپلومیس ہی ہے وہ ایک گلوبل سائکلوجیکل وارفیر کا حصہ بن کے سامنے آیا ہے امریکہ جو ہے وہ اپنے اگریمنٹ سے باہر آ رہا ہے ہر سطح پر چائنا کنیکٹیویٹی کی بات کر رہا ہے اور اس کو یہ خراج ہے کہ that is quite reverse to what امریکنز are doing تناظر میں اور جو ڈیپلومیس ہی کے چائنا is very averse to it وہ کہتا ہے it's just like انگریزی میں کہاوات ہے dog in the manger جیسے آپ کسی کو trap کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ادارے جو ہوتے ہیں اسی لئے خان صاحب آئی اے میرے کے پاس جانے کوئی تردیق کیوں نہیں دے رہے کہ last میرا resort ہو کیونکہ ان کا اپنا ہی جنڈا جواب بات کر رہی ہیں نوکریوں کی employment کی اگر آپ آئی ایم اپ کے پاس ایک بڑے package کے لیے جاتے ہیں تو وردہ believe me fiscal space بہت اگر لیمیٹیڈ ہو جائے گی آپ innovate اپنی economy میں نہیں کر پائیں گے انٹرسٹیٹ بڑھ جائیں گے subsidies out ہو جائیں گی اور انفلیشن بڑھ جائے گی آپ کا capital market میں آپ کے ریشن آ جائے گی تناظر میں وہ جا رہے ہیں چائنہ ان کا ایجنڈا بھی ہے ویشیز بھی ہے جو بہت اہم development کل ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس سال اگلے سال fiscal year میں 2.7 billion dollar کا Chinese debt repayment schedule ہے پاکستان اس کو rescheduling پاکستان نے اعلان کیا ہے چائنہ جانے سے پہلے کیونکہ پاکستان کیونکہ یہی بات جو ہے نا اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی جو لائیبیلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا ہے اچھا پاکستان بات کر رہا ہے complete expectations پہ نہیں needs and priorities پہ بات ہوگی جس طرح میرے دوستوں نے پہلے بھی بات کی exports کی اور imports کا جو imbalance ہے believe me آسیان اور بھنگلہ گیج جیسے ملکوں کو چودہ سے پندرہ آئیٹم ہے جیسے پھر نائنٹی فائی پرسنٹ ڈیوٹی آب ہے پاکستان نا تو دوزہ چھے کا مارے trade agreement کیا ہے پاکستان ٹھیک کہتا ہے پاکستان ٹھیک کہتا ہے چینیز کہہ رہے ہیں آپ آئیں آپ آئیں ہم بات کریں گے آپ یہاں تک میسیج آئے ہیں کہ آپ ہمیں لسٹ بتائیں کون سی چیزیں یہاں سے آنی ہے تو میرے خیال میں اس پناظر میں بات ہو رہی ہے transfer of technology بات ہو رہی ہے relocation of industry آپ تو پرائیوٹ پبلک سیکٹر تھی نکل کے پرائیوٹ پارٹنرشپ کی بات بھی ہو رہی ہے چینہ سے کہ جو ہاؤزنگ سیکٹر ہے اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا breakthrough ہے اور جو چینیز موڈل ہے بہت پریز کرتے ہیں خاص پر میری ٹوکریسی کو بہت یوز کرتے ہیں جو کئی وہ کہتے ہیں کہ سارے نظریات ایک طرف اور میریٹ کی بات ایک طرف transparency ایک طرف اور جو کام کرتا ہے وہ اس کو یورگیرائیز کرتے ہیں اور چینیز نے جو کرپشن کے بارے میں کیونکہ ان کا ویجن ملتا ہے اور چینیز کو پتا ہے چینیز لیڈر دیکھیں خان صاحب کا bagage نہیں ہے اور خان صاحب کو اسی لیے لوگ deal ضرور کریں گے open heart سے open mind کے ساتھ خان صاحب کا کوئی bagage نہیں ہے نہ ان کا کوئی اور کوئی industrial یا یہ دورہ بہت اہم ہے اس پہ expectations پہ نہیں پاکستان اپنی needs اور اپنی priorities بات کرے گا اور میرا خیال ہے یہ دورہ کامیاب ہوگا it would be another step forward to order انشاءالہ آگے کر حروم صاحب گل صاحب نے باتیں کی ہیں اور پاکستان اپنی ڈیپلویٹک میسی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم ممنان خان صاحب ان کی جماعت کا جیز جانا ہے اس کو نہ صرف پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے بلکہ دنیا بھر نے اس کو بڑا ویلکم کیا اور پاکستان جو ڈیپلویٹک ٹائز اپنے تمام خطے کے ممالک سے مزید سٹرونگ کرنے کی جانب ہمیشہ سوچتا ہے گامزن رہتا ہے اس جانب ایک بڑی ڈیویلپمنٹ کل کے دن کی یہ تھی کہ اوزبک وزیراعظم بھی پاکستان پہنچے عبدالعزیز سامل صاحب اہم ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے بھی کچھ ایک روڈ میپ بھی دیا اور بڑے منصوبوں کے حوالے سے اپنا انٹرسٹ شو کیا تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ میں اسے جی بیم بریٹ سمجھتا ہوں اگر دکھا جائے تو کسی اوزبک وزیر اوزکارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دورہ تھوڑا ساتھ ریشیڈیول کیا گیا کیونکہ پرائیم سیسر صاحب میں چائنہ جانا تھا انہوں نے ایشلی چار طریقوں چائنہ جانے سے پہلے ان کے ساتھ میٹنگ کی اس سے پہلے جو دونوں فورم منسٹرز ہیں انہوں نے بریس کونفرس کی میں اس کو اس ساتھ دیکھتا ہوں کہ جو ایک تھوڑا ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک نظر آرہا ہے ازبکستان کے ساتھ شاید اس دورے کے بعد وہ بھی ختم ہو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہو کیونکہ یہاں سے بہت سارا فروٹ جا سکتا ہے اور اسبکستان بہت دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں وہاں پہ آپ کو بتا کہ کافی رہا پڑھاتا بھی رہا ہوں تو وہاں پہ جتنے بھی کینو ہیں یعنی کہ نارانجی کینو اور کوئی بھی سکرس ہے وہ پاکستان سے چاول ہمارا پاکستان کا وہاں پاپورر نہیں ہوا لیکن دالیں ہمارے ہی آس جاتی ہیں لیکن بہت بڑی مارکٹ ہے ایکسپینشن ہو سکتی ہے تو اس دورے کے بعد میرا خیال ہے کہ بریک تھو مجھے نظر آ رہا ہے ٹریڈ میں اور یہ ٹریڈ مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ اس وقت بڑا میگر ہے اور کسی حد تک میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پرگرام کے مسائل سے جو اس وقت اس برکتان کے پاکستان میں جو امیسیڈر ہے صدیقوف جب سے فرکت صدیقوف آئے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ اپنے ٹریڈ دونوں طرف سے بڑے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور اس پرکتان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے یہ ہے ایک ٹریڈ ویژن جو کہ پاکستان کو فالو کرنا چاہیے ضرور ہے جس کی پاکستان کہ صرف دیکھیں پیوٹن کہتا ہے کہ کوئی تلق قائم نہیں رہ سکتا ہے جو کہ پیٹ میں سے روٹی نکالتا ہو یہ نہیں کہ ڈالتا ہو نکالتا ہو مراد یہ ہے کہ آپ امپورٹ بیسٹ ریلیشنشپ پہ زیادہ دیر آپ کے ریلیشنشپ جو نہیں رہی رہیں گے ٹھیک آپ کی عوام شکلہ شروع کر دے گی دوستی کا ہمیں فائدہ کیا جس سے مرکشان ہو رہا ہے اس سے پہلے ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ وسیر آزم جب سعودی عرب گئے تو وہاں سے بڑی خوشخبری لے کر آئے ایک بڑا پیکش لے کر آئے چین کا یہ دورہ جو ہے بہت احمد کا حامل چین سے پاکستان تعلقات سی پیک کی وجہ سے تو ہیں لیکن ایک دیرینہ تعلقات ہیں گہری دوستی پائی جاتی ہے چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایسے میں وزیر آزم کا یہ دورہ اور ساتھ و ساتھ جب شنگائی ایکسپو ہونا ہے ایک بڑا ایونٹ ہوگا جس کے مہمانے خصوصی بھی ہوں گے ہمارے وزیر آزم ایسے میں جب وہاں پر دیگر بڑے ممالک سے صدور آئے ہوں گے ان کے پرائم منسٹرز آئے ہوں گے تو اہم ملاقاتیں ان کے ساتھ بھی متوقع ہیں اور اگلے آنے والے منصوبوں کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی آپ کو آگاہ رکھیں گے اس حوالے سے یہاں پڑھیں گے گریک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاک چین دوستی سدا بہار دوستی سمندروں سے گہری ہماریہ سے بلند شہد سے میچھی بے مثال دوستی مزیر آزم عمران خان کا دورہ چین ترقی کے نئے دور کا آہاز موسیقی بریکم بیک ناظرین ادلے خبر کے انتخاب ہم کر رہے ہیں روز نامہ دنیا سے خبر ہے جی کہ حکومت کے ساتھ لازمی تعاون کریں گے پہلے یہ انڈیا دیا زرزاری صاحب نے کلدلاول صاحب نے کہا خدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی ساتھ ہیں کہ متحمل نہیں ہو سکتے ہیں اہم باتیں انہوں نے کل کی ہیں زفر ممو شیخ صاحب پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے کل بھی اپنے ناشنگ سے دسکس کیا کہ دور پہلے تک صورتحال مختلف تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرم سے سیچویشن بہتری کی جانب چلنا شروع ہو گئی ہے اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل کر اچھی چیزوں میں سپورٹ کریں جہاں پر تنقید کی ضرورت ہے وہاں پر تنقید کریں کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس پہ ہم بارہ بات کرتے رہے ہیں اور گزشتہ چند دنوں سے تو ہم روزانہ ہی اس پہ کوئی نہ کوئی تفسرہ کرتے ہیں کہ کس طرح اپوزیشن کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اور دونوں بہت تجربکار مین اسٹریم پارٹیز جو ہیں ان کو اب یہ سمجھ آگئی ہے کہ وہ اس حکومت کا کچھ نہیں بگار سکتے تو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے یا جو کچھ بھی پولٹیکل یا ویسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرتے کر سکتے ہیں اور حکومت سے مراد دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر چیز پی ٹی آئی ہی ہے اصل میں پولٹیکل پارٹی جب حکومت میں آ جاتی ہے تو بسیکلی وہ عوام کی نمائندہ بن جاتی ہے اور وہ حکومت عوام کی حکومت ہوتی ہے تو ایسے میں اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو نیگیٹیو نہیں لینا چاہیے پرسوں بھی بلاول نے بہت خوبصورت بات کی تھی کل بھی بلاول صاحب نے اچھی بات کی یہ الگ بات ہے کہ ان کے بہت سارے بیگیجز بھی ہیں جو انہیں مجبور کر رہے ہیں اور وہ اس مقام تک پہنچے ہیں وہ اپوزیشن اپوزیشن کھیلنے کے بعد یہ آپشن ان کے پاس آئندہ بھی اویلیبل ہوگا کہ وہ احتجاج کی سیاست اور فلانی چیزوں کی سیاست جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں کسی اور موقع پر کر لیں لیکن اس موقع پہ ان کا حکومت سے تعاون کرنا اس کی پشت پہ آکے کھڑا ہونا بہت مائنی رکھتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کل مسلم لیگ نون نے بھی اور ان کے جو لیڈر تھے خاجہ سعاد رفیق صاحب انہوں نے جو لوہی کا چنہ کے نام سے مشہور ہیں تو انہوں نے بڑے خوبصورت پسیل کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو میں ایک سرکاری دفتر میں اس وقت موجود تھا تو وہاں ٹی وی لگا ہوا تھا تو وہ آواز سنی تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ چنہ تو ابل گیا ہے نرم ہو گیا ہے ابلنے کے بعد تو یہ لوہی والا چنہ جو ہے یہ تو کبھی نرم ہوتا ہی نہیں تھا لیکن اگر پوزیٹیو ہوگا اگر یہ ملک اور قوم کے مفاد میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کم اچ کم ایجنڈے پہ ایک تراف کرنے کا بلکل حق ہے کم اچ کم ایجنڈے پہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں عوام کے انٹرس پہ تعاون کریں تو اسے میرے خیال ہے ہم بھی اپریشیٹ کریں گے اور پوری قوم بھی اپریشیٹ کریں گے بلکل صحیح ہو گیا ناسر گل صاحب کل ہم نے دیکھا کہ کل قوم اسیمبلی میں جب باتیں ہوئی تو کچھ شکتیات کی جانب سے یہ طرح بھی اٹھایا گیا کہ وزیراعظم ایسے سیچوئیشن میں ملک سے باہر چلے گئے ہیں حالانہ کہ اگر ہم پاکستان کی معیشت کی صورتحال دیکھیں اور پاکستان کی ڈپلومیٹکلی جو ہم جس سیچوئیشن میں ہیں اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ کام کو روک دیا جائے جو کہ ایک شرپسند اناثر کا ایجنڈا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو جائے سسٹم کو روک دیا جائے تو اس حوالے سے بھی خیاسی جماعتوں کو پوزیٹیو رہنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے دیکھیں ہم نے دیکھ رہا ہے بھی یہاں لوگ اپنے پرسنل لیگل کرمینل کنسرنس کو ایڈریس کرنے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اس فورم کو یوز کرتے ہیں to the highest extent اب خانسان ہے ایڈریس ترنیشن انہوں نے 22 کروڑ لوگوں سے ڈریکٹ اور فوری اور ٹائنلی ایڈریس کیا تو اس کے بعد ان کی اہم ملاقاتیں تھی پھر انہوں نے جانا چاہت تیاری تھی میسیج تو انہوں نے دے دیا اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی جو بات میں سارے بچ گئے تھے کیسا بول ایک فرم میسیج چلا گیا لیکن وردہ ڈیموکرسی is a difficult form of the government سب سے زیادہ مسکل ترین طرز حکومت جماؤکرسی ہے بکار کیوں it has to be inclusive all inclusive اور ڈیبیٹ آپ مثلا یہ ایک آٹھ ہوگا جو موریت کہا کہ یہ جو فرنزی ہے ہمارے extremist elements کی یہ کسی طرح ان کی طاقت جو ہے نا وہ اس طرح ہماری معاشرے کی طاقت بن جائے اور ہماری unity یہ آٹھ ہوگا کہ ان کو ہم shape up ایسے کریں اور وہ کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں کچھ reform کرنے پڑیں گے poverty کو address کرنا پڑے گا education کو address کرنا پڑے گا یہ باتیں تو اس طرح چلی گئیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ساری جماعتیں آپس میں platform میں انہوں نے ریاست تمام اداروں تمام اداروں کی سپورٹ کے لیے سیاسی جماعتیں انہوں نے اتفاق کا اظہار کیا اور یہ یہ بھی ایک بڑا strong message کیا ہے لیکن یہ ہے یہ اچھی بات ہے کہ use of force کو option جو ہے نا وہ last resort ہونا چاہیے اور اس سے پہلے آپ سارے options آپ کر لیں اور یہ یہ بھی جمہوریت کی خوبصورتی ہے ایک خلافہ رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہ حسن ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے بات جو کرنی ہے تو اس لیاتے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو leadership ہے نا اس نے یہ موقع فرام کیا ہے اتنا board initiative لے کے بلکہ پوری قوم یہ انتظار کر رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے صرف peace کی تو سارے میں اپنے گھر میں مجھے تقویت ملی جس جس میں میں نے اتنے tweets دیکھے میں نے میڈیا کو بھی international میڈیا کو فالو کیا پوری دنیا میں جنرلس نے اور انہی لیڈرز نے اور پوزیٹیو ملیا گیا وہ انہیں ایسی شیٹ کی گئے اب اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے گاب میں اپنے national فولڈ میں کیسے لے کے آئیں مرازگیاں بھی دور کریں ان کو سمجھائیں بھی بلائیں بھی اور آگر سے اپنے معاشرے میں ان رویوں کے تدارک کے لیے reforms کیے گئے آخر اکرار حرون صاحب دنیا بہت شوکیسنگ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے میڈیا کے تھرو بھی کسی بھی ملک میں کوئی انتشار ہو تو بڑا اس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے جو بھارت کی طرح کے ہمتایا ممالک ہیں وہ ان کو بڑا کیاش بھی کرتے ہیں اس طرح کی سیچوئیشن کو ایسے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ جو ہیں اس واملے پر اصطفات کرتی ہیں اصل کیسے صاحب نے کہا کہ ملک و بہرانوں سے نکالنا سب کی ذمہ داری ہے سابق وزیراعظم شاید خاکان صاحب نے بھی کہا کہ ہم ہر ممکن تعاون فرام کریں گے بلاول صاحب کی سپیچ پڑی اچھی تھی ایسے میں ایک اچھا میسیج ہم دنیا کو دینے میں کامیاب رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنے کی اقین ضرورت دیکھیں جیسے سب سے زیادہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں نیشنل سیبلی کی سپیکر کو جس طرح گو لے کے چل رہے ہیں جناب میں ایک باہر بتاؤں آپ کو میں نے امیر صاحب زبانہ دیکھا وہاں سے فرو آٹ میں نے پہلے اس سے پہلے میں لوہر میں کام کرتا ہوں جب میں سلام آتا ہے تو پہلی سیبلی کو میں نے دیکھا تو وہ امیر صاحب زبانہ تھی اس وقت نیشنل سیبلی کا سپیکر جو کردار ادا کر رہے ہیں تاریخ میں وہ سنیری حرفوں سے دکھا جائے گا میں ان سے کبھی نہیں منا ہوں میرا ان سے کوئی تلق نہیں ہے نہ کبھی منا ہوں ایسے ریپورٹر میں ان کو دیکھ رہا ہوں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سپیکر کا کردار کیا ہوتا ہے اور یہ جو آج آپ کو اتنی خوبصورت اسیمبلی نظر آ رہی ہے نا جس میں ہر کوئی گورنمنٹ کو اپنی سپورٹ دینے کو تیار ہے that credits not only go to the government bureau that goes actually to the speaker first of all جس پر سپیکر نے پروڈکشنز آرڈ جاری کیے اور آپ یہ دیکھیں مجھ اتنی اچھا لگا یہ چو دن پرانی بات ہے کہ تین دن پرانی بات ہے جب leader of opposition speech کر رہتے شہباز شریف صاحب کسی نہیں پیچھے سے کوئی آواز پیدا کی تو شہباز شریف صاحب بیٹھ کے اپنا آواز پیدا کی طریقہ جو ہوتا ہے ایک ڈیکورمی ہی ہوتا ہے سپیکر صاحب نے کہا کہ جب leader of opposition سپیچ کر رہے ہیں میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ایک لفظ بھی بولے اور ان کوئی speech جب ختم ہوگی پھر میں آپ کو موقع دوں گا یہ ہے خوبصورتی اگر اسی خوبصورتی کے ساتھ سردار ایان صادق کو سیکھنا چاہیے سپیکر تھے میں یہ اور سردار ایان صادق صاحب مجھے جانتے بھی ہیں مجھے ملتا بھی ہوں ایک کو میں جانتا بھی نہیں ہوں ایک کو میں ملتا بھی ہوں یہ رویہ ہوتا ہے سپیکر کا ایان صادق صاحب نے جس طرح اپنا اسیابلی کو ڈیلٹنگ دارے چلایا اور ایسا نون لیگ کی نمائندگی پر ایسا نون لیگ کے سپیکر سے زیادہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے انہوں نے اپنا سیاسی قد چھوٹا کیا سپیکر بن کے کیونکہ وہ اس کس طرح کا اندر رویہ تھا اتعاف والی بات کہ لگتا تھا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ نون لیگ کے سپیکر ہے سیکھیں آج اسی سپیکر سے کیسے سیابلی جالتی ہیں اور اگر اسی طرح کا رویہ رہا اور سپیکر صاحب کی اس اہلی مزاجی اور اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدبر آنا رویہ کو لے کر وہ آگے چلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نیشنل اسیمبلی پاکستان کے اہم ترین نیشنل ایشوز کے اوپر کولیکٹیف نیش کے سامنے نظر آئے گی آپ کو پیکھو کے نظر آئے گی کیونکہ سپیکر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنا وردہ سپیکر کو ان آرڈر رکھنے میں اور تمام کو ہڑا ہوا ساتھ لے کر چلنے میں سلسیری بینچیز اور اپوزیشن بینچیز کے سمیمان تلکات کو ٹھیک رکھنے میں اگر سپیکر یا صادق جیسا ہو تو پھر اگریسیب نسل جو ہے وہ آپ کو آنے کا نظر آتی ہے کیونکہ سپیکر جو اسیمبلی میں ایک اپوزیشن کا بندہ بیٹھا کہتا ہے مجھے بات کرنے کی جازت نہیں تو وہ کیا کرنا شور کرے گا سپیکر کو جاتا ہے سب کو موقع دیتے ہیں پروڈکشن آرڈرز انہوں نے لیڈر آف تو اپوزیشن کے جاری کیے تو بہت اچھا ہے خوش آئندہ اور اس کو اپوزیشن کے جانب سے بھی پوزیٹیولی لیا جا رہا ہے تیسرا موضوع پرگرام میں شامل کریں گے انتخاب کیا رزامت جنگ سے کابینہ نے سٹیل میلز اور پی آئی اے کی نشکاری نہ کرنے کی توصیق کر دی آسکر گل صاحب یہ توصیق کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھیں یہ پی آئی اے پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں بھی یہی پولیسی تھی اگر آپ کو یاد ہو وہ دستور بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ پی آئی اے کو جب یہ بات ہو جی کہ پرائیوٹ آئی جس کو پہلے اس کی لائیبیلیٹیز کو ختم کیا جائے اس کو اس کابل بنایا جائے کیونکہ اتنی لائیبیلیٹیز ہیں وہ کہتے ہیں تو ایک روپیہ کی امت نہیں بنے گی جتنے اس کی آسٹس ہیں جو بھی ہے اب برحال کچھ پارٹ میرا خیال ہے ہوتیلز بغیرہ جو ہے جو اٹیچ ہیں ان کو شاید یہ کہیں ان کو نیچکاری کریں تو اس کے لیے ان کی پلاننگ کیا ہے اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیچکاری کی والے دنیشنل پالیسی ہم پچھلے کیا دس یہ آوازیں تو بڑے سن رہے ہیں میرے کنسسٹنسی اس میں نظر نہیں آئی گوشتہ حکومت نے تو اس پر کچھ بھی کام نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس سے پہلے کیا ہوتا رہا اصل میں اس ایجنڈے یہ نیچکاری ایجنڈے ہیں ہمارے جو ہے نا ان کی پرائیٹی میں پورا کنسنسس ہونے سے ہی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مختلف پارٹی سے باتی ہیں اپنے پلٹیکل انٹرسٹ کو وہ زیادہ دیکھتی ہیں اور انٹرسٹ کی وجہ میں پیشے چلے جاتے ہیں بس سیاست ہوتی ہے ان پر انہوں نے کرنا وہی ہوتا ہے جو کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے لیکن اب پی ٹی آئی مدار میں ہے مدار میں ہے فوکس میں ہے یہ بھی اگر یہ پی آئی اے کو پاک سٹیلز کو ان کی لائیبیلیڈز کو ختم کرتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ویل فنڈ جو ہے نا وہ قائم کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو ہے نا پرائیویٹ جو ہے نا انویسٹمنٹ وہ آئے گی اور اس کے یہ سارے جو ادارے جو ہے نا جو کہ ڈیفنگٹ ہوئے ہوئے ہیں پی کر رہے ہیں ان کو ساتھ میں اٹیس کی کر لیا جائے گا لیکن بات بردہ کہنے کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہماری سمت کیا ہے پرائیویٹیز کیا ہے جو پیسے دے سکتے ہیں یا ٹھیک ہیں ان کو کس بنیاد پر دے دیا جائے اور ملازمین کا ملازمین کا سٹیٹس ان کا کیا ہوگا یہ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے ملازمین کو ہم جو ہے نا پروٹیکشن دیں گے وہ کیا پروٹیکشن ہوگی وہ کس طرح وہ ان کو کریں گے ابھی یہ دیکھنا ہوگا کیا اگریمنٹ سائن کرتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دیر پا پروٹیکشن کونس کہ ہم کنسسٹنسی سے اس طرف جا سکتے ہیں آگے اگر نہیں جائیں گے رک رک کے جائیں گے تو منزل پہ نہیں پہنچیں گے شیف صاحب یہ بڑے ادارے جو ہیں پی آئیے ہو گئی پاکستان سٹیل ملز سٹیل ملز ہو گئی بہت عرصے سے خسارے میں جا رہی ہیں اور ایسا ہے کہ حکومت کو یا کسی بھی سسٹم کو ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ کوئی ریونیو جنریٹ کر کے ہماری معیشت کو سٹرنسن کریں کیا کس طریقے سے ہم پولیسیز بنائیں گے کہ لائیبیلٹیز ہماری دور ہو سکیں گل صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ سریٹ کیا کیا جواب ہے آپ سے دیکھیں یہ جو بعض ادارے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ اگرچہ نقصان میں جا رہی ہوں لیکن حکومت کو انہیں زندہ رکھنا ہے چلانا ہے چاہے قومی خزانے سے اس پر عربوں روپے ہی کیوں نہ خرچ کرنے پڑیں لیکن بس قسمت یہ ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جیسے سٹیل میل کی بات آئی یا پی آئی اے کی بات آئی یہ دونوں وہ ادارے ہیں جو کہ ایک زمانے میں بہت اچھا کما کے بھی دیتی تھیں قومی ضرورت بھی پوری کرتی بھی کماتے بھی تھے اس لیے جب ابھی پیفٹیزیشن کمیشن نے ابھی جب تین دن پہلے فیصلہ کیا کہ ان دونوں اداروں کی نشکاری نہیں کرنی تو یہ پتہ ہی چلا کہ انہوں نے اپنی ترجیحات تیہ کر لی ہیں کہ کم اداروں کی قوم کو ضرورت ہے اور کم اداروں کی ضرورت نہیں ہے جیسے فرس پیمنٹ بینک ہے ایس ای می بینک ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا اس کو بیج دیں چاہے کسی پرائس پر بکے اس پر ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے ہی دنیا میں حکومتوں کا رول تبدیل ہو گیا ہے ان کا کام ریگولیٹر کا ہے ان کا کام جو ہے وہ ادارے چلانے کا نہیں ہے لیکن یہ جو ادارے ہیں جیسے ریلوے ہے ریلوے اگرچہ پرائیوٹیزیشن میں نہیں آیا لیکن اس طرح کے اداروں کو حکومت کو اپنی ترجیحات میں رکھ کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اب دیکھیں تھرو پروپر چینل چل رہے ہیں ابھی پرسوں انہوں نے پرائیوٹیزیشن کمیشن نے اس پہ اپنا ڈیسیجن لیا اور ریکمینڈیشن بھیجی انہوں نے کابینہ کو کابینہ جس کا ادلاس باقائدگی سے ہو رہا ہے اس نے ایک دن میں اس کو اپروپ کر کے اب امپلیمنٹیشن کے لیے بھیج دیا ہے دیکھیں یہ ہے اگر پالیسی اور فیصلہ سازی اسی طرح ہوتی رہی تو ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد یہ ادارے اپنے پیلوں پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ اپنے پیلوں پر کھڑے ہوں گے منافع بھی کما کے دے رہے ہوں گے اور وہاں نئی ملازمتی پیدا ہوں گی ٹھیک ہے اکرار صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بڑے بڑے ادارے جو کہ ماضی میں ریوی جنریٹ کرتے تھے اور بڑی سپورٹ تھے وہ ایک تم سے کیا ہوا کیا پولیسیز آئیں کہ وہ نقصان میں رہنا شروع ہو پر کیا خیال آپ کا آپ پاکستان سٹیل میں پی آئیے اور پاکستان ریلوی کے گرباد کر رہی ہیں تو یہ ایسیو کے بڑے لنبی سب گفت ہو اس لیے اس کے لیے پروگرام چاہیے شورٹ اس پوسیبل پر یہ کہنے پاکستان سٹیل تو صرف اور صرف تبا کیا گیا ہے وہ کیا گیا یونین سازی میں ٹھیک ہے وہاں پہ جو مجھے معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگے تو MQM اور پاکستان پیپس پارٹی دونوں نے اپنی ساری کے ساری جو جو بھی بیسکلی وہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپیس رہی ہیں اپنے ورکرز کو ڈمپ کرنے کی اور اس کے بعد سے وہ چیئے اپنے پاکستان پر کھڑے جی ہو سکی ٹھیک ہوگی پاکستان سٹیل کو دو دفعہ آپ کو آفر ہوئی رشیہ کے طرف سے کہ ہم اسے آپ کچھلا کے دے دیتے وہ آپ نے قبول نہیں کی کیونکہ رشیہ کا کوئی کام بھی پاکستان میں ہونے ہوتا وہ نظر نہیں آتا ہے وہ اس میں ہماری کچھ مازی میں مسائل رہے ہیں ان کا جو نور سوف کاریڈر پائی پلائی اور سوری کاریڈر کہہ رہا ہوں نور سوف پائی پلائی نے وہ بھی باندھ پڑی بھی ہے اور ان کو ہم نے پاکستان سٹیل بھی نہیں دی ٹھیک ہے وہ چلانے کو تیارتا ہے پھر آپ آجائیں اس میں پی آئی اے میں پی آئی اے میں بھی بھرتیوں کا معاملہ ہے ایک جہاز کے پیچھے ایک جہاز کے اوپر جب آپ کا ٹوٹل جتنا آپ کا مین پاور ہے ایک جہاز کے پیچھے کے جہرہ ہزار یا بارہ ہزار یا ساتھ ہزار پر پرسن پر یونٹ یعنی کہ اس کو جہاز کے یونٹ کہتے ہیں جو آپ کو ریویوی جنیٹ دے رہا ہوتا ہے ایک یونٹ کے پیچھے کے ساتھ ہزار آپ لوگوں کو ترہائے دے رہے ہیں تو پھر کہنے جلا سکتے ہیں مزاگ والی بات ہے نا اور یہ اسی طرح ہی رہے گا وہ آپ کی نیشنر کیریر ہے اپنا فلیشیپ ہے پاکستان کا اس لیے بیسلے بھی آپ گمراتے ہیں تھوڑا سا اب آجیں پاکستان ریلویو پاکستان ریلویو میں بہت کپیسٹی ہے بہت کپیسٹی ہے اور یہ بلکل اس میں بہت بہتری ہو سکتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے ایک چیز ہم بہت مس کر رہے ہیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کے بارے میں جس پہ آپ کو یہاں دھرنا بھی یہاں پہ ہوا تھا اور یہ باقیر پہ بات تھی کہ اس کو جو پرائیوٹیز کیا جا رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ نے خریر کر دیا ہے کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو پرائیوٹیز نہیں کر رہے ہیں وردہ اپنا یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ تقریباً ایک مطاعت اندازے کے مطابق پچیس ہزار سے زیادہ دکانے ہیں جو یہ اون کرتے ہیں اربو نہیں کھربور پر ایک بڑا نمبر ہے اس کی میں دیکھیں ہمارے سارے پرائیوٹیز ہزار ہوئی پی ٹی سی ایل کی بہت خالب پڑا یہ پچیس ہزار پہ ہم نے وہ کروا دی آج تک پیسہ ریکوور نہیں ہوا اگر میں غلط ہوں آر سو ملین ڈالر بینڈنگ ہے آج تک آر سو ملین ڈالر بینڈنگ ہے ایک کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی یو اے کے ساتھ علاقات اور محبت اتنی زیادہ ہے ہم نے تو اس ملک میں ریوڑیوں کے طور پر چیزیں بڑھتی بھی دیکھی ہیں اور پھر جب کوئی مجھے کہتا تھا کہ جی دروس سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں خیداری کے لیے تو میں اور در جاتا ہوں کہ ایک اور اپنا جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کیا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں بہت کلیر ہو گئی ہیں ہمیں یہ اپریشٹ کرنا چاہیے کہ جو یوٹینٹی سٹور کے اپنا جو کے بارے میں کہا جا رہا تھا پیٹا زیوڑی ... ہائی وازی کو مازید خوشہ موز راهم کیسے کر سکتے ہیں کامی داروں کی نچکاری کی featuring کوئی ملک اپنی حائی وازی کو پروٹی اس کے سر پہ sebagai آپ اُس ہ했다 پور پر اوٹلا لگا شکتے ہیں قد سکتے ہیں وہ بوں رنگا رہے ہیں تو تو پروٹی ایزائشن میں جانے کا چھوٹ نہیں ہے اور آگری جو یہ باق کروں گا ہوں کہ برحال مجھے تجسم نظر آیا پہ ٹی کی گو causing میں کہ ایسٹیٹمنٹ دے کے فائش پیس سے نہیں ہو رہے ہیں پروسٹ سے فائش پیس ہو رہے ہیں اور ہیر بھی شوٹ اپریشید اکان دے ہیں لکھا صحیح گے ناظرین ہم چاہتے ہیں موضوع کی جانب بڑھتے ہیں انتخاب ہم نے کیا ہے ایکسپریس سے سی پیس پاس چین بس سروس پر بھارت کا اعتجار سروس خود مختاری کے خلاف ہے جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بھارت کا اعتجار جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے صورتحال جو ہے وہ بھی بہت خراب ہے بھارت ادھر توجہ دینے کے بجاہ ہے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے منصوبوں میں جو ہے اس کو کچھ ریزرویشنز شو کر رہا ہے سفر محمد شیخ صاحب کیسا معاملے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اب بستر بست پر بھی اعتراض ہو گیاں دیکھیں ان کا تو کام ہے اعتراض کرنا اور وہ یہ خود نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر کا وہ اشتاء جو ان کے زیر قبضہ ہے وہاں کس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کس طرح وہاں ایک کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مستقل آپریشن ظلم قتل و غارت اور تباہی کا شکار ہے اور جبکہ دوسری جانب جو پاکستانی سائیڈ آف دکشمیر ہے وہاں پہ اللہ کے فضل کرم سے یعنی ترقی کے سمرار جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ہیں ہمارے ہاں لوگ کشمیر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے اور وہاں پہ بھی لائٹ جل رہی ہے وہاں پہ بھی بجلی گئی بھی ہے وہاں پہ بھی سڑک اور رستہ بنا رہے یہی صورتحار دلگت برکتستان کی ہے تو اور اب جب سی پیک آیا ہے اور سی پیک کا راستہ وہاں سے گزرتے جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان ان سب علاقوں کی یعنی مستقبل ہی تبدیل ہو جائے گا اس کی شکل و صورت ہی حیت ہی تبدیل ہو جائے گی اور ان کو کیا پریشانی ہے اگر ہم کوئی ایسا پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں لوگوں کو عام درست کی سہولت ہو دیکھیں یہ سہولت تو دشمن دشمنوں ملکوں کے درمیان بھی دی جاتی ہے تو انڈیا جو ہے وہ اس کو صرف اطراز براہ اطراز کرنا ہے اسی وجہ سے کل دفتر خارجہ نے اس کو صرف یہ مسترد کیا اور اس پر کوئی مسترد کیا اور اس پر کوئی ترسلے سے بڑے کیا ناسترگیل صاحب اگر ہم بات کریں بھارت میں بننے والے ڈیمز کی حوالے سے جو براہ راست ہمارے سروائیول سے مطالق ہیں اور یہاں کا پانی رک جاتا ہے یہاں کی ضراز جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اس پر تو ہمارے اطرازات کو ویلیو نہیں دی جاتی ہے اور یہاں پر ایک بس سرویس جو کہ پاکستان اور چین کا سر اثر معاملہ ہے اس پر بھارت کے اطراز کیسے دیکھیں آپ بات کو سمجھیں وہ سی پیٹ کو بھی ان لیگل کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ اور آپ کے بھاشا دین کو کیوں نہیں ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے کیونکہ وہ انڈیان جو ہے نا پولیسی و سٹیٹمنٹ کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹروبرشیل ہے یہ مطلع ہے ڈیفینیشن کا سملا اگریمنٹ کی فلانی شک کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دوسرے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ہم کارتے ہیں 1963 کا جو ہمارا سرحدی بورڈر اگریمنٹ چائنا کے ساتھ انڈیا اس کو ریکنائز نہیں کرتا اس کی بنیادی وجوہات وہ بتاتے ہیں اور وہ جمعوں جو ہے اپنا وہ اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کرے گا جاری نیچولی ہم نے بھی اس کو جو حقیقت سامنے رکھ کے دیکھنا ہے تو اصل میں یہ جو کانٹروبرشیل چل رہی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے اس چین کو کیا کریں انہوں نے بس ایک دیان داغ دیا انہوں نے کہ جناب یہ چین پاکستان جو بھر سروس ہے یہ متنازہ علاقے میں سے جا رہی ہے اور ہم اس کو ریکنائز نہیں کرتا یہ نہیں جاری بات ہے کہ فورن آفسس نے اس بات کو مسرط کیا ہے انڈیا ایسا ہی واہ وی اللہ مچھاتا ہے ضرورت اس سمر کیا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف یو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کیوں ایک سیپٹ جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا انڈیا کی لابنگ اتنے زیادہ ہارڈ کیوں ہے حالانکہ یو ان کی جو ہے جن کے پیچھے ساتھ ہم کھڑے ہیں پچھلے ستر سال سے یا تو اگر یہ متنازہ ہے یہ دگا تو اس کو بیٹھ کے ڈسپیوٹ کو ٹھیک کیا جائے صحیح ہو گیا آگے اطراف حلوظہ سیپیک کو لے کر بھارت کرونا ختم نہیں ہو رہا کبھی کسی چلیس پر اعتراض کبھی اس کے روٹ پر اعتراض اور اب بستروس پر اعتراض یہ اعتراضات پاکستان کی سامنے کیا مائنی رکھتے ہیں پاکستان کے لئے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے کسی بھی صورت میں اب نیا تھوڑے تاریخ کے دھانے میں جاتے ہیں اسی جو کہ بکول انڈیا کے لئے ایک ڈسپیوٹیڈ ہے اور یو ان کے طور پر ہے اور ہمارے پر بھی ہے لے کہ ڈسپیوٹیڈ دون سائٹ پر ایک سائٹ پر نہیں ہے اسی ریجن میں مغلہ ڈیم نہیں بنا تھا مغلہ ڈیم کو پیشے کس سے دیئے تھے مغلہ ڈیم was quoted by sponsored by american us aid and the world bank and the world bank and the world bank اسی جگہ پہ انویس پر ہوئی نا اس کے بعد جب KKH بری تو KKH تو 1966 میں شروع ہو گی تھی 64 پہ دوسر ہم نے کام بھی شروع کر دیا تھا 76 میں وہ تیار بھی ہو چکی تھی تکریبت تب انڈیا اپنا اس کا ہاں سے اسی رہے اسی رہے اسی رہے گزر کے آئیے بات صرف یہ نہیں ہے بات یہ کہ مودی کی حکومت کو کچھ پرابلم ہے ہے پاکستان کے اس میں بڑا سیریس کی حکومت کا بہت سے ہمیشہ کہ انڈیا کو رہا ہے کہ مودی صاحب کو کچھ زیادہ ہی ہے ابھی بات کی گل صاحب نے انہوں نے بڑا سا کہا کہ باشا ڈیم کو اس کی ہمیں ہمیں انویسمنٹ نہیں آرہی ہے کیونکہ وہ اپنا انڈیا ڈا بی جو ہے ورلڈ بینک میں سٹرونگ ہے بلکل یہ درست کہتے ہیں بادکسمت یہ ہے کہ باغلیار ڈیم کو تو ایشن ڈیولمنٹ بینک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے سائٹ کے اوپر اگر یہ اپنا کانٹرو برشنل ہیں ڈیم تو وہ بھی کانٹرو برشنل ہیں لیکن وہ بات ہے پھر آپ کو آپ کو اپنا آجانا پڑتا ہے انڈسٹریٹی کے اوپر سنتاس معایدے کے اوپر سنتاس معایدے کے اوپر بھی بات پاکستان میں ہونے چاہیے کہ اس کے کچھ کلازز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ہیں اور آخر میں صرف میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سنتاس معایدے کے اوپر سب سے زیادہ جو کریمینل لیگلیجنس ہمیں نظر آتا ہے وہ مشرف آپ کے زمانے میں آتا ہے جبکہ انڈیا ڈیمز بنا رہا تو رمچپ کر کے باتے ہیں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے بہت سے اترازات کرنے میں ڈیمز کے حوالے سے لیکن یہ جو بھارت کی جانب سے اتراز کیا جا رہا ہے پاکستان چین بس سرویس کے حوالے سے پاکستان کے سامنے اس کی کوئی ویٹج نہیں ہے کوئی ویالیو نہیں ہے اور دفتر خارج اکٹ نے جو ایک لائن میں ون لائنر اس کا دیا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کے بھی ہم صرف اسی لائن پر اس کو کنگلوٹ کریں گے پانچ وار آخری موضوع شامل کرتے ہیں انتخاب کی روزامت جنگ سے عام قبر ہے کہ ڈاکٹر بچیوں کے انپر لڑکوں سے شادی ورنہ ایک سو تئیس اکر زمین دو پنچائت نے یہ فیصلہ دیا ہے زفر میمو شیخ صاحب آج بھی پنچائتیں بہت عجیب و غریب فیصلے کر رہی ہیں اور لوگ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک بات تو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پنچائت کا نظام جو ہے وہ کسی زمانے میں بڑا فعال نظام ہوتا تھا بدقسمتی سے ہم نے پچھلے ستر سال میں اس نظام کو بہتر کرنے اس کو امپروو کرنے پاکستان کی جو موجودہ قوانین ہیں اس کے مطابق ڈھال کے انہیں کسی فریم ورک کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی کے پی کے گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی نے اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھتے وہ اس نے سلائی کمیٹیاں بنائیں اور اس نے ایکچولی اسی لور لیول پر عدالت میں جانے سے پہلے ہی مقامی مسائل کے حل کے لیے لوگوں کے تنازات ختم کرنے کے لیے انہوں نے کمیٹیاں بنائیں جو کہ بہت کامیابی سے کام کر رہی ہیں اب اس کا ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ اس نے باقی پاکستان خصوصاً پنجاب میں انہوں نے یہ کمیٹیاں بنانی ہیں تو یہ ایک تضاد آ گیا ہے کہ آلیڈی پنچائت کا نظام موجود ہے جو کہ بلکل ہی مادر پیدر آزاد ہے وہ اپنے آپ کو کسی قانونی اخلاقی شریف کے اندر نہیں سمجھتا اور پابل نہیں ہے لیکن وہ نظام موجود ہے دیکھیں اس کو بہت ارجنٹ بیسیس پہ ایمرجنسی بیسیس پہ اس کو ایفیشنٹ کر کے مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے اور اسے کسی قائد قانون کے اندر تابع کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح ہو کہ ناسی گل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی دور دراز کے ایسے علاقے ریموٹ ایڈیاز میں پنچائت اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ بہت سے پرسودہ نظام کو آج بھی لے کر چل رہی ہے ون ہی ہو رہی ہیں لڑکیاں وہاں پر قرآن سے شادیاں ہو رہی ہیں بچوں بچپن کی شادیاں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجوڑ شادیاں کی جاری ہیں ورنہ دھمکی آمیز ایک وہ ہے کہ ان کی زمین زمین پر ہاتھ دونے پڑیں گے سب سے دنیادی جو مکلہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو فارمیشن آف پنچ ہے نا جو پنچ کٹھے ہوں گے اس کے لیے آردیت سبجیکٹ ٹو اینی کنونینشن اور لیگل لاو پیٹرن کچھ بھی وہ بلکل نہیں وہ آزار طور پر جو لوکل سطح پر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ آپ اس میں مل بیٹھ کے تو پنچ بنا لیتے ہیں اور اپنے سٹیٹس کو کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک ایریا ان کا ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسرا ہوتا ہے اس چیز کو ہٹ ہارڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے لوکل بارڈی سسٹم آرڈیننس میں اس کو ویلیج کانسل تک لے کے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویلیج کانسل بنیں گے تو وہاں پر جو پھر پنچائیت بنیں گی وہ جو کانسل ہوگی اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی اور اس سے یہ دیکھیں پراپرٹی زن زر اور زمین یہ وہی چیز ہے کہ اپنے سٹیٹس کو اور یہ انہیٹنس لار جو ہیں یہ جو پنچائیت کی جو کلیڈیبیلیٹی کو پرفارمنس ہے نا یہ اس گونا امپروو بلکل صحیح ہوگی آگر اقرار حانون صاحب آخر میں آپ سے صرف یہ جانا چاہوں گی کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم نے قانون سازی بھی کی رہے کہ خواتین آج بھی اپنے حقوق کے لیے اسی طرح سے سسک رہی ہیں ان کی امپلیمٹیشن جو ہے مکمل صور پر نہیں ہو پائی ہے کیا ہم صرف پیصلے کر کے یہ خانون سازی کر کے بھول جاتے ہیں اس کو فالو اپنی لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے معاشرے کا اپنا رویہ ہوتا ہے جہاں تک پنچائیت کی بات ہے کہ مجھے یاد پڑھتا ہے دو ہزار دس تھا یا دو ہزار نو تھا جب بلوچستان میں عورتوں کو زندہ دفنا دیا گیا تھا مجھے یاد پڑھتا ہے کہ سپریم کورٹ پنچائیت سسٹم کو آؤٹ رائٹلی اللیگل قرار دے چکی ہوئی ہے اگر میں غلط ہو سکتا ہوں ہمیں دو ہزار دے چکی ہوئی ہے آؤٹ رائٹلی اللیگل قرار دے چکی ہوئی ہے پھر بھی پنچائیتیں بیٹھتی ہیں ایسٹرچوز میں بیٹھتے ہیں کس طرح چکرس میں بیٹھتے ہیں کبھی کسی نے پولیس والوں کو پوچھیں سنی نہیں جاتی نہیں نہیں بات یہ ہے کہ کنائیمنٹ ہے پاور فل کے لیے پنچائیت ہوتی ہے پانچ پرابر فل ہوتے سارے غریب کے اخصام بچانے کے لیے پنچائیت کے سسٹم اور لگائی اسی دیئے کہ آتا اگر آپ ہسٹوری کری دیکھیں مغلوں کے زمانے پانچ پہلے دفعہ ہیں ہمارے سامنے مقصد یہی تھا کہ طاقتوار غریب کو کنٹرول کر سکے لوکل لیول پہ میں آخری بات کروں گا یہ کہ جب سپریم کورٹ پنچائیت سسٹم کو آؤٹ رائٹلی اللیگل قرار دے چکی ہے ہماری پولیس ٹیشن کیسے پنچائیت کو مانتے ہوئے ان کی اپلیکیشن قبول کرتے ہیں دن رات پاکستان میں اپنا جو ہے کنٹرول کورٹ ہو رہا ہے ہر تھانہ یہ کنٹرول کورٹ کر رہا ہے اور ہم اس خبر کو صرف ایک اخبار کی بیک پیش کی خبر کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہئے حکومتی حلقوں کو اس حوالے سے نوٹس رہنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی پنچائیتیں اللیگل فیصلے کر رہی ہیں جب ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے سٹانڈنگ نہیں ہے تو وہ کیوں قائم ہے کیوں پولیس والے ان کے ساتھ مل کر ایسے فویسوں کی ایملمنٹیشن میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ماملے کو خلقا یہ لائٹ نہیں لینا چاہئے بڑھیں گے مزدر شہزاد صاحب کی جاریم 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 آپ نے پرگرام کے انٹرو میں جو بات کی تھی کہ صحافت جو ہے اس کے جو تشدد کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے صاحب پوری دنیا میں وہ سمجھ نہیں آتی وہ آزاد پھرتے ہیں مختلف پوری دنیا میں یہ نہیں کہ پاکستان میں یا امریکہ میں یا انڈیا میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ صاحبیوں کے ساتھ بڑا تشدد رویہ رکھا جاتا ہے اور اس میں بعض جگوں پر گورنمنٹ ملوث ہوتی ہے بعض جگوں پر مافیاز ملوث ہوتے ہیں کیونکہ صاحبت ایک ایسا پیش ہے کہ وہ سچ لکھنے پر مجبور ہے سچ لکھے گا تو پھر جب سچ لکھے گا تو اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ سزائیں جب تک نہیں دی جائیں گی جو ابھی دو تارہ ترین واقعہ بھی ہوا ہے سہود یہ میں بھی اور بھی مختلف ملک میں ہوتے ہیں جب تک ایسے مجرموں کو سزائے نہیں دی جائیں گی صاحبت آزاد نہیں ہو پائے گی بکر صاحبیوں کو تحفظ بہت ضروری ہے سب کوئیٹ لیسا پیش ہے بلکل یہ مسئلہ ہے اور جو کوئی سکوٹ فری جاتے ہیں جو کوئی کرائیمز کرتے ہیں جنلے سے ان کو بلکل پکڑو نا جی دوز ہدود ہے مست براؤٹ بوک شیط صاحب ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑی بڑی جنگوں میں صاحبی سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں کیا کہیں جی زہرہ ہمیں تو اپنے گھر کو پہلے دیکھنا ہے اور دنیا میں بھی یہی ٹرنڈ ہے لیکن پاکستان بدکسمتی سے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں صاحب سب سے زیادہ سکتے ہیں میں بہت سے کہوں گا کہ نورتھ امریکہ میں اور جہورپ میں کوئی ایسے حالات نہیں ہے سب سے زخافناک حالات جو ہے وہ میڈل ایس پاکستان میں ہیں سنافی ہوگی لی بلکل سعید و ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرم ہوا مکمل آگا اقرار حالون صاحب زفر میں مشیق صاحب ناصر گل صاحب مزر شہزار صاحب اور پھولی ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر سے روز اپنا اور اپنے اہلے پانا کے خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی